موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my youtube family کیسے ہوں میدے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے جیسا کہ رمضان المبارک قریب قریب ہے اور ہم رمضان میں ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں بناتے ہیں لیکن آج میں کچھ الگ بنا رہی ہوں جو بہت ہی ہلکے سے مسالوں کے ساتھ ہے اور بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پر لیا ہے میں نے ون کیجی چکن تین سے چار ٹرماتر ہیں نمک پشتھنیا حلدی اور زیرہ اس کے ساتھ میں نے دیئے سات سے آٹھ ہری مرچیں ان کو میں نے باریک سا کارٹ لیا ہے چار کھانے کے چمچ دہی ہے اور دو سے دھائی کھانے کے چمچ جو ہیں ادھرک اور لیسن کا ہم اس میں پیسٹ استعمال کریں گے میں یہاں پر ہر چیز کو فریش استعمال کری ہوں بلکل ہم نے لیکوٹ فارم میں پیسٹ لینا تھوڑا موٹا موٹا سا اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے ادھرک اور لیسن کو اور دو سے دھائی چمچ آپ نے اس میں استعمال کرنے ہیں یہ بہت اچھی سے چکن کرائی بنتی ہے اور بلکل ہلدی ہے اس کے ساتھ آپ کو کوئی ایسیڈیٹی فیل نہیں ہوگی بہت ہیوینس نہیں فیل ہوگی آپ بہت آرام سے اس کو اپنی افتاری میں اور سہری میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا بس جیسے ہی آپ کو اس میں سے ہلکی سی مہک آنا شروع ہو جائے آپ نے اس میں ہری مرچیں استعمال کرنے لیے ہیں ہری مرچیں آپ اسی ٹائم میں ڈالیں کیونکہ اس کا تھوڑا سا فلیور کم ہو جاتا ہے بہت جو تیکھا پن ہوتا ہے وہ اس میں سے نہیں رہتا اور بہت مزے کی یہ کڑھائی تیار ہوتی ہے اور آپ کو بلکل بھی فیل نہیں ہوگا کہ ہم اتنی کوئی سپائسی چیز کھا رہے ہیں اگر آپ اس کو لاس میں ڈالیں گے پھر یہ سپائسی فیل ہوگا لیکن اگر آپ اس ٹائم میں ڈال کے سے بھون لیں گے تو فیل نہیں ہوگا تو یہ جو چار مسالے تھے نمک، زیرہ، خوشکھنیا اور اس کے بعد حلدی یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیتے ہیں تاکہ جو زیرے کی خوشکھو ہے وہ تمام چیزوں کے ساتھ مکس ہو جائے ایک منٹ ہم اسے دیں گے اور ایک منٹ کے بعد جیسے ہی آپ کو اس میں سے خوشکھو آنے لگے تو پھر آپ نے اس میں چکن ڈال دینا ہے تو یہاں پر چکن کو میں نے دھو کے ساف کیا ہوا ہے اور اس کے میں نے پیسز بہت بڑے نہیں لیے بس آپ نے اتنا پیس لینا ہے کہ یہ چکن اچھی طرح سے پک جائے بہت بڑا پیس ہوگا تو وہ بہت اچھی طرح سے اس میں استعمال نہیں ہو سکتا تو یہاں پر میں نے میڈیم سائز لیا چکن کا تو اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور تقریباً جیسے اس کا کلر چینج ہونے لگے گا پھر ہم اس میں ٹیماٹر شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں پیاز بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر پیاز استعمال نہیں کروں گی تو یہاں اس میں ہم نے تین ٹیماٹر لیے تھے ان کو میں نے باری کارڈ لیا ہے اور یہ مکس کریں گے اور اسے ہم کور کر دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پہ پندرہ منٹ کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہے ٹیماٹر بھی اس میں پک چکے ہیں اور مسالہ بہت اچھے سے ریڈی ہے اب ہم اس پر شامل کریں گے دہی یہ تین سے چار کھانے کے چمچ دہی تھے تو یہ اس کو ہم دہی کو بھون لیتے ہیں یہ تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے بعد دہی بھی ہمارا پک جائے گا اور اس کے بعد یہ بالکل تیار ہے تھوڑی سی ہری میرچیں جو ہے میں نے باقی رکھ لی تھی وہ ہم شامل کریں گے اس ٹائم میں اس ٹائم میں آپ اس میں ہرا دھنیا بھی شامل کر سکتے ہیں ادھرک بھی شامل کر سکتے ہیں باریک کا ٹی وی اور یہاں پر ہرا جو میرچیں ہیں اس کا ایک الگ ایک خوشبو کے لیے میں شامل کر رہی ہوں اس کا ٹیسٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ بس اس کی خوشبو آئے گی کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم گرین چکن کڑھائی کھا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کا فلیور بہت مزیقات ہے یہ چیلی چکن کڑھائی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت 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 یمی ہوتا ہے اور اب بالکل بھی آپ کو سپائسی نہیں لگے گی چاہے آپ سہری میں کھائیں یا افتاری میں کھائیں تو اب ہم اس کو سرپ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارا سالن گلکل ریڈی ہے آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو کمیٹس میں بتایا کریں ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ